موسیقی مریم نواز کے الزامات مسترد، دباؤ کی تردید، شریف خاندان کے نمائندوں نے رشوت کی پیشکش اور دھنکیاں دی بلواستہ یا بلاواستہ کوئی دباؤ تھا نہ ہی کوئی لالت پیش نظر فیصلے خدا کو حاضر و ناظر جان کر قانون و شواہد کی بنیاد پر کیے پریس کانفرنس عدالتی فیصلوں کو متنازع بنانے اور سیاسی فائدے کے لیے کی گئی جج ارشد ملک کی وضاحت، ناصر بٹ سے شناسائی کی تصدیر سندی آفتہ، ایک جالساز خاتون، جالساز گروہ یہ عداروں کو آئین اور قانون کے تابے دیکھنا نہیں چاہتا ایک وہ کردار ہے جس نے یہ ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ کروائی جس کے اوپر درجنوم قدمات ہیں جس میں قتل کے ہیں جالسازی کے ہیں ویڈیو کے فورنزک آرڈٹ کا فیصلہ مریم نواز اور ناصر بٹ سندی آفتہ جھوٹے وارداتی ٹولے نے حقائق مسخ کیے مکمل تحقیقات ہوں گی شہباز شریف خاتون کے سامنے یہ اقمال بنے نظر آئے جو کل کہا گیا آج جج صاحب نے اس کی نفی کر دی ہے اب اس کا فورنزک آرڈٹ کرا لیا جائے اور حقائق سامنے آ جائیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جج نے ویڈیو کی نفی کر دی مفروضوں پر بات نہیں کرنی چاہیے فورنزک آرڈٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا شامیمود پریشی جج صاحب مریم نواز پر مقدمہ درج کرائیں سمسام بخاری کا مشورہ جذباتی تقریر اور ڈرامے کا شو فلاپ ہو گیا خاتون راہنما کی فہم و فراست نون لیگ کی سیاست کو دفنا دے گی ججز پر دباؤ ڈالنا ان کا وطیرہ ہے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گئے جج عرشد ملک کی پریس ریلیس کے بعد بیگم سفتر میڈیا سے پردہ کر لے لیگ راہمادیہ کے خلاف بیرونی ایچ ایڈے پر کام کر رہی ہے پیاز الحسن شوہان مریم نواز کی جانب سے پیش ویڈیو کی تفتیش پر زور عدلیہ خود مومنے کو دیکھے وفاق سے واپس کیے گئے اسپتال پہلے ہی سندھ حکومت کے پاس تھے کمیشنر سکھر کا تبادلہ انتخابی زافت اخلاق کی خلاف برسی نہیں کی مرادلی شاہ کا بیان ویڈیو کی تحقیقات کے لیے جنریشل کمیشن بنانے کا مطالبہ معاملہ عدالتی نظام پر سوال یا نشان قرار ملک کا مسئلہ چیئرمن سینٹ کی تبدیلی نہیں مہنگائی ہے سراج الحق منڈی بہاودین میں جلسہ متوالوں کا جوش و خروش مریم نواز خطاب کریں گی لیگ رہنما کا قافلہ روان دماغ لاہور سے جاتے ہوئے راستے میں گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا مریم کو متوادل گاڑی پر روانہ کیا گیا شریف برادران نے سارا ملک اجاڑ دیا اب اور کیا چاہتے ہیں ملکی مرشد دیوالیا کرنے والے اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں قائم مقام گورنر پنجاب چوتھوی پر بے کلاہی کڑا وقت گزرنے کو ہے اچھے دور کا آغاز ہو گیا لوٹی دولت واپس آئی تو حالات جلد بدل جائیں گے عام آدمی کی زندگی میں دیر پا اور مصبت تبدیلیاں لائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار یہ حکومت بری طرح سے اس بات میں فیل ہو گئی ہے کہ اس کی پراریٹی کیا ہونی چاہیے ہاں جڑ کر دوداری شمیران خان صاحب نے خدا کے واقعے کچھ کریں نہ کریں ریاست مدینہ کا نام لینا بند کر دے مہنگائی نے عوام کو دفن کر دیا حکومت ارچی حاق کا تاہیون ہی نہیں کر سکی کیا ریاست مدینہ میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی ریاست مدینہ کا نام لینا بند کر دے ورنہ عذاب آئے گا مصطفیٰ کمال گورنر سن سے مذاکرات کامیاب کراچی تاجر ایکشن کمیٹی نے تین روزہ ہر تال کی کال واپس لے لی گیارہ جولائی کو تاجروں کی وزیراعظم سے ملاقات کرائی جائے گی ٹریڈو کی آمد و رفت میں تاخیر معمول صورتحال مزید خراب گاڑیاں ساڑھے پانچ گھنٹے تک لیٹ مسافر خوار ہونے لگے لاہور ریلوے سٹیشن پر احتجاج موسیقی پانی کے تناسے پر انسانی خون بہ گیا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے منگل میں تناسے پر گولیاں چل گئیں سات افرات حلاق تین سخمی بھاولپور کے قریب تین لڑکیاں دریائے سطلوش میں ڈوب کر جانباہ پینوں کی لاشیں نکال دی گئی تربیلہ جھیل میں کشتی جوبنے سے لاپتہ ہونے والوں کی لاشیں پانچ بے روز بھی نہ مل سکیں سرچ آپریشن جاری ٹیمز مختلف مقامات پر موجود خوش آپ نے گھرے لنا چاکی پر باپ نے دو پیٹیوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی ارشت اور دولوں بچیوں کی لاشیں پر آمد دو روز قبل گلیات کے علاقے ملکوچ سے ملنے والا چیتا چل بسا نایاب نسل کے چیتے کو زخمی حالت میں ایبت آباد منتقل کیا گیا تھا وائل لائف حقام کی تصدیق افغانستان کے شہر غزنی میں انٹیلیجنس ادارے کی بلڈنگ پر کار بم حملہ آٹھ پولیس اہلکاروں سمیت چودہ افراد حلاق ایک سو اسی زخمی دھمتیاں اور پابندیاں نظر انداز ایران نے مخصوص حد سے زیادہ یورینی مقصود کی شروع کر دی معاہدے کے پاس تاری کرنا چاہتے ہیں لیکن یورپی ممالک وعدہ خلافی کر رہے ہیں ایرانی نائف وزیر خارجہ واشنگٹن میں تائنات برطانی سفیر کی ای میلز لیک امریکی پالیسی غیر مربوط اور خلفشار کا شکار ٹرامپ انتظامیان ناکارہ غیر محفوظ اور نا اہل قرار ٹرامپ جون میں دورہ برطانیہ کے دوران چکا چونٹ میں کھو گئے ای میلز کا مطن چین کے مشرقی علاقوں میں بارشوں کے بعد سیلاب سے تباہی بارہ ہزار افراد متاثر کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع موسمی صورتحال کے باعث امدادی کا روائیوں میں مشکلات ورلڈ کپ سے آؤٹین پاکستان کی وطن بافسی سرفراز اور حسنین کراچی پہنچ گئے بابر امام اور عاصف کیم لاہور آمد شاہین اماد شاداب اور فخر کی اسلام آباد میں لانڈی ہم صحیح فانہ کے لئے کالیفائی کرنی پائے اور اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پہلے پانچ میچوں میں ٹیم نے اچھا پرفارم نہیں کیا لیکن جس طریقے سے ٹیم نے آخری چار میچوں میں پرفارم کیا وہ بہت آؤٹسینڈنگ تھا تمام شوبوں میں ہم نے اچھی کارکردگی پیش کی پی سی بی نے مجھے کپتان منعایا تھا اور پی سی بی ہی آگے فیصلہ کرے گا کہ کون بیتر ہے پاکستان نے کرکیٹ کیلئے وولڈز کپ کے آغاز میں بوری پرفارمنس کا اعتراف آخری چار میچوں میں کم بیک کیا ٹیم کی کارکردگی تسلی بخش ہے کپتان رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ شیئرمن ٹی سی بی نے کرنا ہے پر پراز احمد واضح کیا کہ نواز شریف کو شواہد کی بنیاد پر العزیزی ریفرنس میں اس تزا سنائی اور فلیکشپ ریفرنس میں بھری کیا گزرست اروز دکھائی جانے والی ویڈیو جالی ہے تفصیلات بتا رہے ہیں آمیر سعید ابباسی جج احتساب عدالت کی جانب سے تمام الزمات مسترد نواز شریف کے نمائندوں نے رشوت کی پیشکش اور دھمکیاں دیں کوئی دباؤ تھا نہ ہی لالچ ویڈیو جھوٹی اور جالی ہے جج ارشد ملک کا وضاحتی بیان اپنے وضاحتی بیان میں احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے کہا کہ مریم سفتر نے میرے ادارے ذات اور خاندان کی ساکھ کو متاثر کرنے کی سازش کی دوران سمات نواز شریف کے نمائندوں نے رشوت کی پیشکش اور دھمکیاں دیں نون لیگ کے ویڈیو میں دکھائے گئے ناصر بٹ سے پرانی شناسائی تھی اور مجھ سے بے شمار دفعہ مل چکے ہیں مریم سفتر نے مختلف موضوعات پر کی جانے والی گفتگو کو توڑ مرور کر پیش کرنے کی مضموم کوشش کی جج احتساب عدالت نے واضح کیا کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر نواز شریف کے مقدمات کا فیصلہ کیا اور ویڈیوز کا مقصد فیصلوں کو متنازع بنانا اور سیاسی فوائد حاصل کرنا ہے جج احتساب عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ دباؤ یا رشوت کی لالچ میں فیصلہ سنانا ہوتا تو ایک مقدمے میں سزا اور دوسرے میں بری نہ کرتا جج احتساب عدالت ارشد ملک نے اپنے وضاحتی بیان میں ویڈیو زلزامات کی مکمل چھانبین کا بھی مطالبہ کر دیا ہے کیمرامین آمیر چوہدری کے ساتھ آمیر سید اباسی حکومت نے ویڈیو کی فورنزک کرانے کا اعلان کر دیا وزیراعظم کی معاونے خصوصی فردوس آشک آوان یہ کہتی ہیں کہ آرڈیو ویڈیو بنانے اور چلانے والے دونوں کردار سنت یافتہ جھوٹے ہیں بارداتی ٹولے نے حقائق مست کیے مکمل تحقیقات ہوں گی لیگی صدر خاتون کے سامنے یر غمال بنے نظر آئے اس آرڈیو اور ویڈیو کا فورنزک آرڈٹ کرنے جا رہی ہے گورمت ہم اس کی تفصیلی انکوائری کرائیں گے جو اس کے پس پردہ سازش میں ملوث رہے ان کو بینکاب کریں گے یہ سنت یافتہ ایک جالساز خاتون جنہیں کیلبری فانٹ پہ جیل سازی میں کنوکٹ ہوئیں ایک وہ کردار ہے جس نے یہ ویڈیو اور آرڈیو ریکارڈ کروائی جس کے اوپر درجنوم قدمات ہیں جس میں قتل کے ہیں جالسازی کے ہیں دھوکہ دہی کے ہیں کہ وہ پریس ریلیز انجاج صاحب کی اس بات کی طرف ایک دفعہ پھر نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ جالساز گروہ اور کرمینل مافیا یہ اداروں کو کسی طرح بھی ازادانہ خودمختار آئین اور قانون کتابے دیکھنا نہیں چاہتا ان کی اپنی جماعت کے اوپر خودکوش عملہ بیگم مریم سفدر امان کر چکی ہیں اور سب سے زیادہ بے بسی کی لاچارگی کی تصویر بنے پارٹی کے سو کالچر میں نظر آئے شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں کہ جج صاحب نے ویڈیو کی نفی کر دی اب اس کی کیا حیثیت رہ گئی فارنزک آرڈٹ سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز کو جلسہ کرنے سے نہیں روکا صرف جگہ کی تبدیلی کی بات کی تھی جس ویڈیو کا کل سے ذکر ہو رہا ہے اس کی کلائی تو جج صاحب نے خود کھول دی ہے اس میں کیا حقیقت رہی ہے اس میں کیا صداقت ہے آپ دیکھیں جو کل کہا گیا آج جج صاحب نے اس کی نفی کر دی ہے اب اس کا مناسب طریقہ تو یہی ہے جیسے کہ ہماری ایڈوائزر صاحبہ نے کہا کہ اس کا ایک فارنزک آرڈٹ کرا لیا جائے اور حقائق سامنے آ جائیں گے فارنزک آرڈٹ ہو جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور جج صاحبان اس کا خود اندازہ لگا لیں گے کہ حقیقت کیا ہے جج صاحب مریم نواز کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی نہیں اجازت بالکل دی گئی ہے صرف انہیں کہا گیا تھا کہ جگہ تبدیل کر لیں رکاوٹ نہیں تھی جلسہ بالکل کریں ان کا حق ہے لیکن انہیں جگہ کی تبدیلی کی ترخواست کی تھی بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں سمسام بخاری کہتے ہیں کہ متنازع ویڈیو پر جج صاحب مریم نواز پر مقدمہ درش کروائیں جبکہ فیاض الحسن چوہان یہ کہتے ہیں کہ وضاحتی پریس ریلیس کے بعد بیگم صفدر کا وہ حال ہے کہ نہ خدا ملا نہ وسال سنم شہباز گل کا کہنا ہے جذباتی تقریر اور ڈرامے کا شو فلاپ ہو گیا جج اعتصاب عدالت راول پنڈی کی پریس ریلیس کے بعد پنجاب حکومت کا رد عمل وزیر طلاف پنجاب سمسام بخاری نے جج صاحب کو مریم نواز پر مقدمہ درش کرانے کا مشورہ دی دیا صبح وزیر فیاض الحسن چوہان ویڈیو پیغام میں بولے وضاحتی پریس ریلیس کے بعد بیگم صفدر کا وہ حال ہے کہ نہ خدا ملا نہ وسال سنم کہا اُلٹی پڑ گئی سب تدبیریں کے مستع اب وہ میڈیا سے پردہ کر لیں صاحب عدالت کے جج عرشد ملک صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر عوان صاحبہ کو کھلو بھر پانی میں جا اور ڈوب مر جانا چاہیے انہوں نے جس انداز سے کل ریاستی اداروں پر عدالتی اداروں پر جو اٹیکس کیے اور آج ان کی پوزیشن یہ ہے کہ اُلٹی ہوگی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا اور آج ان کی حالت یہ ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے میں سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر عوان صاحبہ آج کے بعد نہ تو میڈیا میں آئے اور نہ ہی سیاسی کو بیان بازی کریں کیونکہ ان کی قسمت میں خدا کی طرف سے رسوائی لکھ دی گئی ہے ترجمان وزیرعالہ پنجاب شہباز گل نے اپنے ردی عمل میں کہا کہ بیگم صفدر کی پریس کانفرنس کا چوویز گھنٹے گزرنے سے پہلے ہی ڈراؤپ سین ہو گیا نون لی کی سیاست جھوٹ جھوٹ اور صرف جھوٹ پر ہی مرکوز ہے ججوں پر دباؤ ڈالنا اور اثر و رسوخ استعمال کرنا ان کا پرانا وطیرہ ہے اور نون لی کی راہنما مریم آرنگ سیب کا یہ کہنا ہے کہ تین دفعہ کے وزیرعالہ کے ساتھ جو ہوا حقائق قوم کے سامنے رکھتی ہے یہ قوم کی ستر سالہ تاریخ بتاتی ہے وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہی تھی آپ نے کل کا واقعہ دیکھا ہوگا کہ تین دفعہ کے منتقل وزیرعظم کے ساتھ جو ہوا حقائق اس کے ہم نے رکھتی ہیں اس کی آگے جو بھی کاروائی ہوگی ظاہر ہو ہے لیکن یہ چیزیں ستر سالہ تاریخ پاکستان کی بتاتی ہے اور جمہوریت کے ساتھ اگر کسی پارٹی یا کسی لیڈر نے جنگ لڑی تو اس سے آگے ہو کر صحافی حضرات نے جنگ لڑی دوسرے جانب وزیرعالہ سیند مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی جانب سے پیش کی گئی ویڈیو کی تفتیش ہونی چاہیے عدلیہ خود اس پارے میں تحقیقات کرے وہ سکھر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور کسی طریقے سے جوڈیشری پہ عدلیہ پہ کوئی ایسا کالا دھپا نہیں ہونا چاہیے اور کچھ آڈیو ٹیوز دکھائی ہیں اس پہ سوادی نشان بڑے اٹھتے ہیں اس کا ضرور انوازٹیگیشن ایک پرپر لیول جو بھی کرنا چاہے میرا خالی جوڈیشری کی بات ہے تو جوڈیشری اس کو پرپرلی انوازٹیگیر اور مجھے پورے ایکین ہے کہ اس بات کے بعد جوڈیشری کرے گی اس کو انوازٹیگیر امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ویڈیو کی تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے منصورہ میں پریس کانٹنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کا مسئلہ چیئرمن سیلٹ کی تبدیلی نہیں بلکہ مہنگائی ہے موجودہ حکومت برائے ریلیف نہیں برائے ٹیکسس ہے جو آئی ایم ایف کے سامنے سشتہ ریس ہوں وہ عوام کی بات کہاں سنیں گے چیپ جسٹس سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو سنی انسنی یا آشق پر دوست صاحبہ کے ایک پریس کانٹنز کے نظر نہیں کرنا چاہیے اس پر ایک جوڈیشری کمیشن بنایا جائے عوام کی اتمنان دلایا جائے اور بتایا جائے کہ عدلِ ازاد ہے یا نہیں ہے یہ حکومت برائے ریلیف نہیں ہے یہ حکومت برائے ٹیکسس ہے جس حکومت نے آئی ایم ایف کے کہنے پر اپنے وزیر خزانہ کو تبدیل کیا آئی ایم ایف کے کہنے پر سٹیٹ بینک کے گورنر کو تبدیل کیا وہ ایک شہری کی بات کہاں سنتی ہے وہ انہی کی بات سنتی ہے جس در پر اس وقت توہ سچ دریز ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم خان نے کہا ہے کہ جج عرشد ملک کی وضاحت کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ یہ ویڈیو جالی ہے وائس ایکسپرٹ کی تحقیقات میں آواز ثابت ہو جائے تو جج کے خلاف یقیناً ایکشن ہونا چاہیے وہ مانچسٹر میں دنیا نہیں اسے گفتگو کر رہے تھے میرا خیال میں غلط ہے جو مجھے انفرمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو جج صاحب ہے نا رانا عرشد صاحب انہوں نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ وہ میری آواز نہیں ہے نہ میں نے ایسی بات کی تو لگتا تو یہی ہے کہ وہ پھر فیک ہے کیا سپریم کورٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے نہیں کیوں لینا چاہیے یا تو دیکھیں نا ایک آدمی جب انہی نہیں کہا رہا کہ میری آواز نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کل کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے تو پھر اس کی ہم نے وہ کروا سکتے ہیں کہ واقعی اس کی آواز ہے یا نہیں کسی وائس ایکسپرٹ سے سمجھ رہے ہیں اگر ہو تو پھر تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر آزم شاہید حاقہ نباسی نے کہا ہے کہ گرفتاری کے لیے تیار ہوں مگر پہلے ہم پر کوئی الزام تو بتایا جائے اپنے بیان میں شاہید حاقہ نباسی کا کہنا تھا کہ ہمارا جرم کیا ہے شیخ رشید نے کبھی بھی درست بات نہیں کی جو خود کرپشن میں ملوث ہو اس کی باتوں کو وزن نہیں دیتا مجھ پر کوئی الزام ہی لگا دیں اس حاقڈار کو واپس لانے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ جو اس حاقڈار کو لانے کی بات کر رہے ہیں ان سے ہی اس بارے میں پوچھا جائے پر بیس الہی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے سارا ملک اور صوبہ پنجاب بجار دیا بتائیں اب اور کیا چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان غریب عوام کا درد رکھتے ہیں ان کی اور ہماری سوچ ایک ہے دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ سارا صوبہ اجار کے ملک اجار کے اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نواز شریف شباز شریف اب کیا چاہتے ہیں اس ملک کی اکانوی بلکل دیوالیا تک لے گے عمران خان صاحب اور ان کی لیڈرشپ ہماری اور ان کی سوچ ایک ہے کہ وہ پاکستان کے جو سب سے لوہست طبقہ ہے غریب طبقہ ہے اس کی ترقی اور بلائی نہ صرف سوچتے ہیں بلکہ ان کے لئے عملی اقدامات بھی کرتے ہیں یہ ہمارے ملک کو سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے مشکل فیصلے ہو رہے ہیں لیکن الٹی میٹلی اس کا فیدہ عام آدمی غریب آدمی کو ہی پہنچے گا طریقہ انصاف کے رہنماء خورم شیر زمان یہ کہتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی طرح سندھ میں بھی حکومت بنائیں گے جو ان کا حق ہے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ سندھ میں تبدیلی آئے گی کوئی غیر آئینی غیر اخلاقی اور غیر جمہوری طریقہ نہیں اختیار کریں گے پی ٹی آئی رہنماء نے مزید کیا کہا آپ جانیے اس رپورٹ میں کراچی میں تحریک انصاف والوں کا اتوار سندھ سرکار پر تنقید کے نام انصاف ہاؤس میں کھلاڑیوں کی گھنگرج سندھ حکومت نشانے پر خورم شیر زمان نے کہا وزیر آلہ سندھ نے نئی اے پی سی کے نام پر نیا ٹوپی ڈراما شروع کر رکھا ہے گیارہ سال سے سندھ میں اقتدار میں رہے جب مسائل حل کرنے کا خیال نہیں آیا وہ میرے خواہ سے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ شرم سے ڈوم مرنے کا مقام ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ خود ایک آل پارٹیز کانفرنس کال کر رہے ہیں اور مدد مانگ رہا ہے فارمر میر سے مدد مانگ رہا ہے اور وہ خرموں روپے خرچ کی ہیں پچھلے یارہ سال کے اندر یارہ سال کے بعد بھی پانی کے یہ حالات ہیں کہ کل رات کو میں ٹی بی میں دیکھ رہا تھا کہ ڈسٹرک سینٹرل کے اندر بھی پانی کی نافرہمی کے اوپر جو ہے وہ اتجاج چل رہے تھے اور ڈسٹرک ویسٹ کے اندر بھی اتجاج چل رہے تھے رہنما پی ٹی آئی حلی مادل چیک بولے سن میں حکومت بنانا ہمارا حق ہے آج نہیں تو چھ ماہ بعد سن میں تبدیلی ضرور آئے گی خر کو انہوں نے چھوڑا ایس کو انہوں نے چھوڑا اب ان کی معافی نہیں ہو سکتی انشاءاللہ سند کے عوام کی زندگی میں بھی تبدیلی لانی ہے سند کے عوام ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ سند کے عوام تیار رہے ہیں سند میں بھی تبدیلی آئے گی سند میں تبدیلی آنے والی انشاءاللہ پی ٹی آئی رہنماوں کا مزید کہنا تھا سند حکومت صحت کے شعبے کا سارا بجٹ حرب کر گئی ہے بلاول زرداری کو سند میں لڑکانا جانا چاہیے جہاں ایٹس پھیل چکا ہے اور لوگ پریشان ہیں گیارہ جولائی کو وزیراعظم پاکستان کراچی کا دورہ کریں گے خبر یہ ہے کہ پاک سرزمین پارٹی نے ایکیس جولائی کو کراچی میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ امران خان خوددارہ ریاست مدینہ کا نام لینا بند کر دیں اختر مینگر نے بجٹ منظوری کے بدلے پچاس لاپتہ افراد بازیاب کرائے جبکہ دوسری طرف مہاجروں کا نام لینے والوں نے اپنے لیے ایک وزارت مانگی یہ حکومت بری طرح سے اس بات میں فیل ہو گئی ہے کہ اس کی پرائیلٹی کیا ہونی چاہیے ہاں جڑ کر گزاری شمیدان خان صاحب نے خدا کے واسطے کچھ کریں نہ کریں میری ایک بات مان لیں خدا کے واسطے یہ ریاست مدینہ کا نام لینا بند کر دیں ایکیس جولائی کو قائد آدم کے مزار کے سامنے جلسہ رکھا ہے اور ہم نے اس کا نوان رکھا ہے کراچی اب نہیں تو کب مواجر نام پر ووٹ لینے والوں کا الگ الگ ڈراما ہے جب یہ بجٹ پاس کرنے کے لیے ووٹ دینے کی باری آئی مینگل صاحب نے اپنے پچاس لا پتہ ساتھیوں کو بلوچوں کو بازیاب کرا لیا رہا کرا لیا ہمارے چیتے مواجر نام پر سیاست کرنے والے مواجر بچے لا پتہ ہیں ساڑھے تین سالوں سے نئی نئی فریاد کی کیا مانگا اپنے لیے ایک وزارت مانگی اور وہ ابھی ملے نہیں ہے اس کا لولی پوپ دے گا میں یہاں ہی سے چلتا ہوں سب کو لے کر بادر آباد پہ جا کر بیعت کر لیتے ہیں اور کوئی اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگ دے لیکن ایک چیز کی گارنٹی دے دو کہ میرے وہاں جانے سے کل سے کراچی کے دھروں میں پانی آ جانا چاہیے کل سے گھٹر لائے نے کھول جانے چاہیے کل صبح سے کچھنا اٹھ جانا چاہیے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے ٹیکسس کے ستائے کراچی کے تاجروں کو گورنر سن نے رام کر لیا کراچی تاجر ایکشن کمیٹی نے تین روزہ شٹے ڈاؤن ہڈتال کی کول واپس